محمد آسنگ کچھ دن کب اسی چینل پر ایک ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو پنجاب کی ڈیویزنز اور ڈسٹرکس کے بارے میں بتایا تھا اب اس میں تھوڑ اسی جو ہے امینڈمنٹ ہو چکی ہے امینڈمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیچنگ فکیلٹی پہ بھی امپیکٹ پڑے گا وجہ نو بورڈ جو ہیں پنجاب میں موجود ہیں اور پنجاب میں نو ہی ڈیویزنز موجود ہیں مطلب ہر ڈیویزنز میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایڈیوکیشنز موجود ہے جیسے بہویل پور ڈیویزنز کی بات کریں بہویل پور ڈیویزنز میں رہیمیارخان بہوiel پور بہولنگر کے ڈسٹرکٹ شامل تھے اور بورڈ جو ہے بہویل پور موجود تھا مطلب ہر ڈیویزنل ہیڈ کوارٹر بہول پور تھا ملتان کے ہم بات کر لیتے ہیں تو جناب ملتان ڈیویزنز میں لودرا خانے والی ویہاڑی ملتان کے جو ہے ڈسٹرکٹ شامل تھے اور دیویزنل ہیڈ کوارٹر ملتان تھا سرگودہ ڈیویشنز میں سرگودہ خوشاب میاں والی بکھر اور آپ معلوم ہیں کہ یہاں پہ بورڈ جو ہے وہ سرگودہ میں ڈیویشنل ہیڈ کوارٹر سرگودہ میں موجود تھا سائیوال میں سائیوال پاک پتن اکارا اور ڈیویشنل ہیڈ کوارٹر سائیوال رولپنڈی ڈیویشنز میں جناب رولپنڈی جیلم چکوال اور اٹک کے ڈیسٹرک شامل تھے یہ اب سارے مجھے زبانی یاد نہیں ہیں تو لیپ ٹاپ سکرینز کی میں ہلپ لے رہا ہوں تو اس کے پاس لہور ڈیویشن میں لہور قصور ننکانہ صاحب شہو پورا شامل تھے ڈیویشنل ہیڈ پاٹر آپ کو معلوم ہے لہور ہے گجرہ والا ڈیویشنز جو ہے سب سے بڑی ڈیویشنز تھی رقبے کے حساب سے نہیں ڈیسٹرکس کے حساب سے چھے ڈیسٹرکس اس ڈیویشنز میں موجود تھے ڈیویشنز کی بات کریں تو ڈیرہ غازی خان ڈیویشنز میں مزفرگر ڈیجی خان راجنپور اور لیہ کے ڈسٹرکس شامل تھے فیصلہ باد ڈیویشنز میں فیصلہ باد چنیوٹ ٹوپر ٹیکسنگ اور جھان کے ڈسٹرکس شامل تھے اب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر جو ڈیسٹرکس ہیں پولیٹیکلز بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی لیے جاتے ہیں ایک عرصہ درازت سے جو ہے ڈیمارز موجود ہیں مختلف ڈسٹرکس میں تحصیلز میں تحصیلز کیے کہ ڈسٹرکس بنائیں ڈسٹرکس کا ایک ڈیویشنز بنائیں اسے عوام کو فائدہ بھی ہوتا ہے اب جیسے جو میں آپ گجرمالا ڈیویشنز کی بات کروں تو چھے ڈسٹرکس میں ایک ڈیویشنز میں چھے ڈسٹرکس پر مشتمل ہے یوزلی تین سے چار موجود ہیں اب پرویز الہی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے پرویز الہی صاحب کا تعلق جو ہے ڈسٹرکس گجرات سے انہوں نے پولیٹیکل بینیفٹس لینے کے لیے اپنے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا ہے لیکن کچھ لوگ پھر جو ہے نراز بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں تو وہ ہوتا اب جو گجرمالا ڈیویشنز میں اس کو توڑ کے دو ڈیویشنز بنا دی گئی ہیں نئی جو ڈیویشنز ہے وہ گجرات ڈیویشن ہے جس کا ہیڈ پارٹر ڈیویشنل ہیڈ پارٹر گجرات ہے مطلب ایک جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سکینٹری ایڈوکیشن ہے وہ گجرات کے لیے پھر اب الگ سے جو ہے وہ بنے گا اب پنجاب کی دس ڈیویشنز ہوں گے اور پنجاب میں دس جو ہیں وہ پروینشل جو ہیں بورڈز ہوں گے یہاں بتاتا چلو کی گجرات میں منڈی بہودین کو شامل کیا ہے اور حفظہ بات کو اور جو اس کا ڈیویشنل ایڈ پارٹر ہے وہ آل ریڈی میں نے آپ کو بتا دیا ہے گجرات کو بنایا ہے یہ وہ ایک بریکنگ جو ہے وہ سٹیپس تھا جس کا تیچنگ فکیلٹی پہ یا تیچنگ سیکٹر پہ امپیکٹ پڑنا تھا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈوکیشنل چینل ہو اور یہ آپ کو اتنی بڑی خبر جو ہے وہ نہ دے انشاءاللہ نیکسٹ جو ایر کے ایکزامز ہوں گے گجرات بورڈ جو ہے وہ اسٹیپ ریش ہو چکا ہوگا مل دی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تیل نم اللہ حافظ